بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرے کسان بھائیو میں ہوں آپ کا ہوسٹ سناولہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سناولہ گریرین یوٹیوب چینل تو میرے کسان بھائیو آج آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی کہ کپاس کی کونسی ایسی قسمیں ہیں جو اگیتی کاشت کے قابل ہیں یا پچھلے سال جو ہے دوزار اکیس میں گورنمنٹ آف پنجاب ڈیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر نے کونسی ایسی جو اقسام ہیں کپاس کی اگیتی کاشت کے لیے ریکمینڈ کی تھی تو اب جو اس سال کے ریکمینڈیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ آنے والی ہے تو پچھلے سال کی جو ٹاپ ون جو وریٹیز رہی ہیں تو ان کے نام اور ان کی خصوصیات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک ہے آئیو بی دوزار تیرہ اسلامی جنورسٹی باولپور کی جو ہے یہ نکالی ہوئی وریٹی ہے اور اس کا پچاس سے ساٹھ من جو ہے ایوریج پیداوار جو ہے اس کی ریکارڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بی ایس پندرہ بندیشہ سیڈ کارپوریشن جو ہے اس سیڈ کی سپلائی کرتا ہے پروفیسر اقبال بندیشہ صاحب ہیں آئیو بی سے یہ بھی ان کی ہی وریٹی ہے کہ اس کی پیداوار آئیو بی دوزار تیرہ کی نسبت تو تھوڑی کم ہے اور اس کی جو ہے آئیو بی دوزار تیرہ جو ہے زیادہ جھاڑیں اور برانچز بناتی ہے اس کی برانچز تھوڑی کم ہوتی ہیں لیکن پیداوار اس کے انیس بی سے لاکھ بھا گئے تو اس کے ساتھ ساتھ اور ہے ایم این ایج آٹھ سو چیاسی یہ جو ہے ایک زبردست وریٹی کے طور پر پہلے جانے جاتی تھی لیکن آستہ آستہ جو ہے اس کی پیداوار میں تھوڑا کمی آنا شروع ہو گیا لیکن گورمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو بھی ریکمنٹ کرتی ہے اس کی بھی سفرشات میں جو ہے اس کا نام ہے اور بلکہ اس کے اوپر جو ہے سبسڈی بھی فرائم کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ملتان کی کچھ وریٹیز ہیں جس میں ایم این ایچ دس سولہ ہو گیا ایم این ایچ دس بیس ایم ایم ایچ دس چھبیس ایم ایم ایچ دس پہنتیس سی ای ایم پانچ سو اٹھانوے تو یہ کچھ ایسی وریٹیز ہیں جو کہ اب یکم اپریل سے لے کر پندرہ مائی تک جو ہے کاشت کر سکتے ہیں اور اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ چالی سے پچاس من پچپن من کے جو ہے لگ بگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایف ایچ فیصلباد کی وریٹی ہے ایف ایچ چار سو نوے یہ بھی یکم اپریل سے جو ہے کاشت کی جاتی ہے اور پندرہ مائی سے پندرہ مائی کے آخر تک جو ہے سولہ مائی پندرہ مائی تک جو ہے آپ اس کی کاشت کو مقابل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے آئیو بی دو سو بائیس یہ بھی ایک اچھی وریٹی کے طور پر جانی گئی ہے پچھلے سال اس کی بھی کاشت جو ہے آپ یکم اپریل سے جو ہے پندرہ مائی تک اس کی کاشت کر سکتے ہیں تو کپاس کے بارے میں کٹن کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کے بارے میں بلکہ کٹن کی سیڈ سیلیکشن سے لے کر اور اس کی آخری پکنگ تاکہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جوڑے رہیں گے اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور دیئے گے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو جلد جلد مصور اس کے پاس لائے کٹن کی پروڈکا